بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بہرین کے ای ویزا کے متعلق بات کریں گے بہرین کو عام طور پر بہرین بھی کہتے ہیں اس کا ای ویزا اپلائی کرنا کافی آسان ہے امبیسی جانی کی ضرورت نہیں پڑتی اور کسی طرح کی کوئی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہے نہایت آسانی سے گھر بیٹھے ہوئے بزریہ انٹرنیٹ یہ ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس بھی بہت آسان ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بہت آسان اور مختصر سا ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر آپ کوئی انفرمیشن پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ آئندہ بھی اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں تو فرنڈز بات کرتے ہیں ای ویزا بنیادی طور پر ایک طرح کا ویزٹ ویزا ہوتا ہے جو کہ کاروباری مقاصد کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے یا سہروسیات کے لیے ٹورزم کے لیے جاری کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی زہلی مقاصد ہو سکتے ہیں جیسا کہ اگر کوئی جاب وغیرہ سرچ کرنے کے لیے بیرین جانا چاہتا ہے تو یہ ویزا لے کے وہاں پہ جاب وغیرہ سرچ کی جا سکتی ہے اگر ہم بات کریں کہ بیرین کا ای ویزا کیسے اپلائی کے جا سکتا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کی ایک افیشیل ویب سائٹ ہے www.evisa.gov.be یہ بیرین گورنمنٹ کی افیشیل ویب سائٹ ہے اسی ویب سائٹ پہ آن لائن ای ویزا اپلائی کے جا سکتا ہے جس کا طریقہ کار میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ویب سائٹ آپ اپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ہوم پیج اپن ہوگا یہاں پہ آپ کو مختلف چیزیں نظر آئیں گی اپلائی فار ای ویزا چیک یور ای ویزا اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کا سٹیٹس یہاں پہ چیک یور ای ویزا پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں تقریباً تین سے پانچ دنوں کے اندر ای ویزا جاری کر دیا جاتا ہے اگر آپ اپنی ایلیجیبلٹی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہرین کا کون سا ویزا اپلائی کرنے کے اہل ہیں تو آپ یہاں پہ چیک یور ایلیجیبلٹی پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ویزا اپلائی کرنے کی تو اس کے لیے یہاں پہ ہے اپلائی فار ای ویزا اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نئے پیج اپن ہوگا یہاں پہ آپ کو کچھ انفرمیشن دینی پڑے گی سب سے پہلے آپ سے یہاں پہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کسی گلف کنٹری کا ویزا ہے یا نہیں اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے کسی عرب کنٹری کا تو آپ یہاں سے نو کر دیں گے اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ یہاں پہ ییس کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ کنٹری سیلیکٹ کریں گے جس کا ویزا آپ کے پاس موجود ہے کوئیت امان سعودی عربیا اور یو اے ای ان کا اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو ییس کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنا پرپس آف ویزر سیلیکٹ کریں گے کہ آپ بہرین کیوں جانا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ آگے پروسیڈ کریں گے برحال ہم یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی گلف کنٹری کا کوئی ویزا نہیں ہے یہ نو کریں گے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے پرپس آف یور ویزر یعنی بہرین کیوں جانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ بزنس، ٹوریزم، انویسٹمنٹ تین مقاصد ہیں ہم یہاں پہ ٹوریزم سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اسی ٹوریزم کے تحت مزید تھوڑا سا آگے وزات کرنی ہے ڈیٹیل بتانی ہے آپ نے پرپس آف ویزر کی کہ آپ کیوں ویزر کرنا چاہتے ہیں کوئی سٹیڈی وغیرہ کا مسئلہ ہے کوئی میڈیکل ہے یا کسی طرح کا اور تو ہم یہاں پہ ایکزیبیشن سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کوئی نمائش دیکھنے جا رہے ہیں تو اس مقصد کے لیے ہمیں ویزر چاہیے اس کے بعد آپ نے اپنی نیشنلٹی یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے یعنی آپ کے پاسپورٹ پہ جو نیشنلٹی آپ کی وہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کریں گے نیکسٹ اب آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کون کون سے ویزے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی نیشنلٹی بتا رہا ہے پاکستانی آپ کا پرپوزہ ویزر ٹوریزم ہے اگر آپ انڈین ہے تو آپ اپنی نیشنلٹی انڈین سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو اسی حساب سے یہاں پہ ویزے بتا دے گا تو یہاں پہ کافی ویزے ہیں کچھ ویزے ہیں جو آن لائن اپلائی کی جا سکتے ہیں کچھ ہیں جو کہ امبیسی کے ثروع اپلائی کی جا سکتے ہیں امبیسی یہاں پہ لکھا ہوئے تو یہاں پہ چار طرح کی ویزے ہیں جو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ویزا اپلائی کریں گے وہ ہے جناب ویزٹ ای ویزا کیونکہ ہم ای ویزا کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ نمبر آف انٹریز اس کے آگے ملٹی پر لکھی ہوئی ہے اس کی کنڈیشنز اگر آپ اس کی ریکوائرمنٹ دیکھنا چاہیں تو اس پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویزا فیس یہاں پہ انتیس بہرین کے دینار ہیں تو یہ آپ یہاں پہ اس کی فیس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں دیگر ریکوائرمنٹ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا سٹیپ پیریٹ یہاں پہ ون منت لکھا ہوئے اگر آپ یہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی نو پہ کلک کر دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اپنی کچھ تفصیلات کچھ معلومات انفرمیشن ویرہ دینی ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ کی نیشنلٹی آپ کی ڈیٹ اپ بارت آپ کا جنڈر اور یہاں پہ کنٹری اپ بارت مزید آپ کی پاسپورٹ کے ایکسپائری ڈیٹ آپ کا فیملی نیم آپ کا گیون نیم اور آپ کا اکپیشن کہ آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کریں گے نیکسٹ اس پیج پہ آپ نے اپنی انفرمیشن دوبارہ دینی ہے اپنا پاسپورٹ نمبر دوبارہ بتانا ہے اپنی نیشنلٹی ڈیٹ اپ بارت اور فیملی نیم آپ نے یہاں پہ دوبارہ بتانا ہے اور اس کے بعد کرنا ہے نیکسٹ اس پیج پہ یہاں پہ انٹر کریں گے فادر نیم اور ایمیل ایڈریس اب یہاں پہ کریں گے نیکسٹ اب یہاں پہ وہ تمام انفرمیشن جو ہم انٹر کر چکے ہیں وہ یہاں پہ دکھارا ہے اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو یہ انفرمیشن یہاں پہ چینج بٹن پہ کلک کر کے چینج کر سکتے ہیں نہیں تو یہاں پہ نیکسٹ کریں گے اب یہاں پہ ہمیں کچھ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں وہ ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو چاہیے کاپی آف ریٹرن ائر ٹکٹ آپ نے فلائٹ ریزرویشن کروا لینی ہے اس کی کاپی یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اس طرح آپ کا پاسپورٹ اس کی کاپی آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اور اگر آپ انڈین ہیں تو آپ کو اپنے پاسپورٹ کا جو لاسٹ پیج ہے اس کی کاپی بھی یہاں پہ اپلوڈ کرنی پڑے گی یہاں پہ سکینڈ کاپی جو کلر فارم میں ہے وہی آپ نے اوریجنل کی اوریجنل جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے اسی کو سکینڈ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوتل ریزرویشن اور اگر آپ کا کوئی فرینڈ یا کوئی ریلیٹیو بہرین میں رہتا ہے تو وہ آپ کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کی طرف سے اس کا یہاں پہ سی پی آر ریڈر اس کا پرنٹ آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اس کے ساتھ آپ کو چاہیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور آپ کو تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور اس کا جو اینڈنگ بیلنس ہے وہ کم از کم جو بیرین کے دینار ہیں وہ تین سو دینار کے برابر ہونا چاہیے یہ تین سو دینار تقریبا پاکستان کے تو اس کو بھی آپ نے سکین کروا لینا ہے مزید اگر آپ کے پاس کسی اور ملک کا ویزا ہے جیسے یو ایس اے شنجن ویزا یا کسی اور ملک کا ویزا ہے تو آپ اس کی کاپی بھی یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ اٹیچڈ ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے چوز فائل پہ کلک کریں گے اور اپنے کمپیٹر میں سے آپ نے جو چیزیں سکین کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پہ فلائٹ ریزرویشن ہے تو آپ نے یہاں پہ اس ڈراب ڈاؤن لسٹ میں سے یہ دیکھ لینا ہے جو چیز آپ نے اپلوڈ کی ہے اس کا نیم یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کریں گے سب میٹ اٹیچمنٹ کنٹینیو پھر آپ نے دوبارہ اٹیچڈ ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس طرح ون بائی ون آپ یہاں پہ تمام چیزیں اپلوڈ کریں گے پاسپورٹ، ٹوٹل بوکنگ، بینک سٹیٹمنٹ اور اگر اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں تو ادھر کر کے آپ ان کا یہاں پہ نیم دیں گے اور وہ چیز یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے اس طرح آپ نے تمام تر ڈاکومنٹس یہاں پہ اپلوڈ کر لینے ہیں تمام تر ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں تمام تر ڈاکومنٹس میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اس کے بعد کرنا یہاں پہ نیکسٹ اب یہاں نئے پیج اپن ہو چکا ہے اور اپلیکیشن پر آسس تقریباً مکمل ہو چکا ہے اس پیج پہ آپ نے یہاں پہ یہ ریفرنس نمبر ہے یہ آپ نے لازمی طور پہ اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے کیونکہ آپ اسی کی مدد سے اپنی اپلیکیشن کو بعد میں ٹریک کر سکتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس وغیرہ کیا ہے یہ چیز یا اس کا پرنٹ لے لیجی یا اس کو ویسے نوٹ کر لیجی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنا ہے فیس پہ کرنی ہے پے بائی کریڈٹ کارڈ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پیمٹ آپشنز آ جائیں گے جیسا کہ یہاں پہ امریکن ایکسپریس ماسٹر کارڈ جیسی بھی اور ویزا کارڈ آپ کے پاس جو بھی کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ یہ جو بھی کارڈ ہے اس پہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک نئے پیج پہ لے جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنے کارڈ کی انفرمیشن انٹر کرنی ہوتی ہے اور جو فیس ہے اس کی وہ 29 بیرین کے دینار ہیں 29 دینار پاکستان کے تقریبا 9.5.9000 روپے بنتے ہیں یہاں پہ یہ چیز یاد رہے کہ اس ویزا فیس میں 25 دینار ویزا فیس ہے جبکہ 4 دینار یہ سروس چارجز کی صورت میں لیے جاتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی ویزا اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں 4 دینار ڈیڈکٹ کر لیے جاتے ہیں جبکہ 25 دینار آپ کو واپس ریفنڈ کر دی جاتے ہیں آپ کے کریڈٹ کارڈ میں ریفنڈ کر دی جاتے ہیں تو فرنڈ اس طرح ویزا فیس ٹوٹل بنتی ہے 29 دینار اور یہ آپ پے کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک کنفرمیشن ایمیل آپ کے ایمیل ایڈریس پہ بھیج دی جاتی ہے تین سے پانچ دن کا جو ہے وہ پروسسنگ ٹائم ہے اس کے بعد آپ کو ایک ایمیل کر دی جاتی ہے ویزا اپروول آپ کو بھیج دی جاتا ہے تو فرنڈ یہ تھی کچھ انفرمیشن بیرین کے ویزا کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ہیلفل ثابت ہوگی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ